وَذْكُرُوا فَتْحًا بِمَكَّةِ بَعْدَ صَابِرٍ وَانْتِظَارِ طَارِقٌ فِي وَادِ لَكَّةِ خَاضَ أَمْ وَاجَ الْبِحَارِ بغداد گزشتہ پانچ صدیوں میں خلفائے بنو عباس کی پورا مند تعمیر نے بغداد کو ایک شاعر کا خواب بنا دیا تھا دریائے دجلہ اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا اور دونوں کناروں کی آبادیوں میں سڑکوں اور نہروں کے جال بچھے ہوئے تھے بغداد کے محلات اور مکانات دوزشتہ پانچ سو برس کے فن تعمیر کے ارتقاء کی داستان بیان کرتے تھے بیس لاکھ انسانوں کی یہ بستی خوبصورتی دل فریبی اور رانائی کے لحاظ سے دنیا کا بہترین شہر تھی لیکن بغداد کی تعمیر کے ساتھ ہی بغداد کے باشیدوں کا زوال شروع ہو چکا تھا دربار خلافت میں عربوں کا وہ اثر و رسوخ جو خلیفہ معمون کے زمانے سے کم ہونا شروع ہو چکا تھا اب قریباً ناپائد ہو چکا تھا تاہم حکومت کے ایوانوں سے باہر بغداد کے علمی مراکز میں عربوں کی اہمیت کسی طرح کم نہ ہو سکی انہوں نے حیت، ریاضیات، تاریخ، جغرافیہ، کیمیا، طب، جراحت، طبیعیات کے علوم و فنون میں نام پیدا کیا گرامر، عدب اور لسانیات پر کتابیں لکھی لیکن بغداد کے قانے اور آرام پسند باشیندوں نے ان علم کو اپنی تعمیر نو کا ذریعہ بنانے کے بجائے دماغی عیاشی کا بہانہ بنا لیا تھا ایران، ترکستان، شام اور دور دراز ممالک سے فنون لطیقہ کے استاد بغداد پہنچ جاتے اور بغداد کے عمرہ ان کی سرپرستی کرتے بغداد میں سنگڑوں لیبریریاں کتابوں سے بھری پڑی تھی ان کتابوں کو پرکنے کے لیے بہترین نقاط تھے لیکن پڑھ کر ان پر عمل کرنے والے بہت کم تھے عجمع عمرہ کے محفیلوں میں قرآن اور احادیث کی جگہ شاعری اور موسیقی نے لے لی تھی خلیفہ کے دربار میں بعض اوقات ایک سیدھے سادھے علم دین کے بجائے ایک حسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور براہ راست خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنانے والوں کے بجائے خلیفہ کی ذات بابرکت کو اہم ترین فرائز کی بجا آوری سے مستثنہ قرار دینے کے لیے تعویلیں پیش کرنے والوں کو الطاف شاہنہ کا مستحق قرار دیا جاتا تھا شہر کے آئین وسط میں قصر خالد کے نام سے ایک شاندار عمارت تھی قصر خالد سے دور شہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسیق قیدخانہ تھا اور اس خیدخانے کی سب سے زیادہ دنگو تاریخ کوٹھریاں ان جلیل القدر علماء اور اکابرین سلطنت کے لیے وقف تھی جو فتوہ دیتے وقت اباسی خلافہ کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے یا جو انہیں اسلام کی قصوٹی پر پرکھنے کی جورات کرتے تھے حکومت کی نظر میں صرف وہ مفتیان شراح قابل عزت تھے جو کسی مجرب کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا حضب و نصب اور دربار خلافت میں اس کا اثر اور رسوخ جان لینا ضروری سمجھتے تھے ایک عام آدمی کے لیے قتل کی سزا قتل تھی لیکن خلیفہ اور عمرہ اس کی سزا سے مستثنہ تھے بعض اوقات خلیفہ سلطنت کے واجب الاتزام بزرگوں کی عزت بڑھانے کے لیے انہیں اپنے دسترخوان پر جمع کرتے اور خلیفہ کے ملازموں کو بعض اوقات کھانے کے برطن سمحلنے سے پہلے معزز مہمانوں میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا دور انہتات کے عباسی خلیفہ اپنے مخالفین کو زہر سے ہلاک کرنے کے فن میں کمال حاصل کر چکے تھے مہمان دعوت میں شریک ہونے سے پہلے یہ سوچ لیتا کہ اس نے کسی موقع پر خلیفہ کو ناراض تو نہیں کیا زیر عطاق لوگ دعوت نامہ موصول ہونے پر ہی سمجھ لیتے کہ ان کا وقت آ گیا ہے آخری دور میں عباسی خلیفہ کو شیر و شاعری اور فنون لطیفہ سے جس قدر لگاؤ تھا اسی قدر وہ مذہبی تعلیم سے بیگانہ تھے مذہبی امور کی قیادت کے لیے ایک مرنجان مرنج عالم کو شیخ الاسلام بنا دیا جاتا اور سیاسی امور خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا سیاست اور مذہب کی یہ تقسیم اسلام کی لیے سب سے بڑا فتنہ تھی شیخ الاسلام کا خلم خلیفہ کی تلوار کا مطیب بن چکا تھا عزت اور معقول تنخواہ کے لالچ نے شیخ الاسلام کی مسند کو بیشتر علماء کی منزل مقصود بنا دیا تھا اور اس منزل کی راہ میں دوسروں سے متصادم ہو کر وہ ان کے نظریات باطل قرار دینے اور ان پر کیچڑ اچھالنے سے دریغ نہ کرتے تھے اگر شیخ الاسلام کسی امام کی مسلق کا پابند ہوتا تو وہ کسی دوسرے امام کے مسلق کو زیادہ صحیح قرار دے کر اس کے ساتھیوں کو مناظرے کی دعوت دیتا اور بغداد کی بے فکر لوگ جس دلچسپی کے ساتھ شہر کی چوکوں میں جمع ہو کر راگ سنتے اور نقالوں کے تماشے دیکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ ان علماء کے مناظروں سے دلچسپی لیتے تھے مناظرے کی ابتداء ایک دوسرے کو سمجھنے کی نیک خواہش کے اعلان کے ساتھ ہوتی ایک تخریر کرتا اور دوسرا اتمنان کے ساتھ سنتا پھر وہ بڑھ جاتا اور صاحب صدر کی اجازت سے مخالف جماعت کا لیڈر اٹھ کر جواب دیتا پھر دونوں کی زبانیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگتی جب گالیوں تک نوبت پہنچ جاتی تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ایک اپنے مد مقابل کی ساتھ پشتیں گنتا دوسرا اس کی بیس پشتیں گن ڈالتا ایک دو تین زبانوں کی منتخب شدہ گالیاں پیش کرتا تو دوسرا چھ سات زبانوں کی چیدہ چیدہ گالیاں سنا دیتا اور پھر دونوں اپنے اپنے گروہ سے ہمدردی رکھنے والے عوام سے مخاطب ہو کر انہیں گالیوں کا مطلب سمجھاتے اور جب عوام کا جوش انتہا کو کوہن جاتا تو دونوں طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوتا اور دونوں گروہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے آخر کار پولیس اور فوج کی لاتھییاں اس کھیل کو ختم کر دیں حکومت نے مناظروں کو تو بند نہ کیا یہ حکم جاری کر دیا کہ وہاں کوئی آدمی مصلحہ ہو کر نہ جائے چنانچہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظر ایک دوسرے کو یقین دلاتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آدمی مصلحہ نہیں ہے اس پابندی نے لڑائیوں کو کم خطرناک بنانے کے ساتھ مکہ بازی اور کشتی کے فن کو عوج کمال تک پہنچا دیا گتھم گتھا ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی داڑی نوچنا اور قبا پھاننا بغداد کے عوام کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ بن چکا تھا علماء پر ہاتھ اٹھانا خلاف عدب سمجھا جاتا تھا لیکن پھر بھی کبھی کبھی مناظرین اور صاحب صدر حجوم میں پھس کر پٹ جاتے تھے ان مناظروں میں شہرت حاصل کرنے والے علماء کو عمرہ کی مقصوص محفیلوں میں بلایا جاتا اور وہاں ان کے درمیان لگاتار کئی کئی دن تک بحث ہوتی رہتی عمرہ شیخ الاسلام سے کوئی فتوہ پوچھتے اور پھر ان کے بارے میں نامور مناظرین کی رائے لی جاتی اختلاف کی صورت میں خلیفہ کے سامنے ان کا مناظرہ ہوتا اور خلیفہ کا فیصلہ عام دور پر اس کے حق میں ہوتا جس کی زبن زیادہ تیز ہوتی یا دوران بحث خلیفہ کے علم و فضل کی سناخوانی کر کے یہ ثابت کر دیتا کہ اس کے علم اور خلیفہ کے مقاصد میں ٹکر نہ ہوگی اور عباسی خلیفہ وغداد کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے دو تین لاکھ تلواروں کی ضرورت منسوس کرتے تھے عباسیوں کے اقتدار کے ساتھ علم اسلام میں جس انتشار و افتراق کی ابتدا ہوئی وہ عباسی خلیفہ کے انہتاد کے ساتھ ترقی کرتا گیا یہاں تک کہ یہ عظیم الشاند سلطنت جس کی بنیاد بنو امیہ کی سطود کے کھندروں میں رکھی گئی تھی پارا پارا ہو گئی مختلف ممالک کے امراء خود مختار سلطنت بن چکے تھے حد یہ تھی کہ اگر عباسی خلیفہ وغداد کی مساجد میں اپنے نام کے ساتھ ان سلطنت کے نام خطبہ پڑھوانا منظور کرتے تو وہ بھی اپنے ممالک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دیتے اور اگر خلیفہ ان کے نام کا خطبہ پڑھوانا بند کر دیتا تو وہ بھی خلیفہ کے نام کا خطبہ بند کروا دیتے ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عباسی خلیفہ کو کس حد تک چاہتے تھے لیکن تاریخ ایسے خلافہ کے نام بتاتی ہے جنہوں نے یہ محسوس کر کے کہ لوگ موت کے بعد ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں اپنی قبروں کے ساتھ ساتھ سو سو خالے قبریں منانے کی وسیعت کی تھی تاکہ لوگ آسانی سے ان کی قبر تلاش نہ کر سکیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عالم اسلام کو حسن بن سباہ اور ان کے جانشینیوں سے واسطہ نہ پڑتا تو دولت اباسیہ کے تنزل کی رفتار شاید اس قدر تیز نہ ہوتی ملک شاہ سلجوقی کی وفاد اور اس کے وزیر آزم نظام الملک کی قتل کے بعد عالم اسلام میں اس خطرناک تحریک کا صد باب کوئی نہ کر سکا اور حسن بن سباہ کے فیدائی قاتل گزشتہ صدی میں عالم اسلام کے درخشندہ ستاروں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے وہ باعمل علماء جن سے عالم اسلام کی صحیح رہنمائی کی توقع ہو سکتی تھی ایک ایک کر کے قتل کیے جا چکے تھے چنانچہ جب خوارزم اور بغداد پر تاتاریوں کی افواج قہرِ الٰہی بن کر نازل ہونے والی تھی عالم اسلام ایک خطرناک قہت الرجال کا سامنا کر رہا تھا اسهلوا جند الصليب اسهلوا جیش التاتار هل یئسنا من قتال او کسرنا من حصار